بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مدیحہ نواز اور کینٹا پبلیکیشن کے جانب سے آپ سب لوگوں کو رمضان کی مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی اصل روح کو سمجھنے کی حمد استطاعت اور طاقت عطا فرمائے آمین ابتدائی اردو برائے جماعت اول یاد رکھئے کہ کینٹاپ کی تمام تر کتب کتب جو ہیں وہ پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ سے منظور شدہ ہیں اور ہمارا نعرہ ہے ون کریکلم ون نیشن آج ہم باتچیت کریں گے کہ کینٹاپ اردو کو کیسے پڑھایا جائے کس طریقے سے آپ اپنا جو اردو کا سبق ہے اسے زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ حاصلات متلم یعنی سلوز کو حاصل کر سکتے ہیں آپ کے سامنے کتاب کا صفحہ کھلا ہوا ہے جس میں حمد دی گئی ہے اور مقاصد لکھے گئے ہیں کہ بچوں کو حمد کا مطلب واضح کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ کینٹاپ کے مطابق طریقہ تدریس کیا ہونا چاہیے اس میں سب سے پہلے ہم نے حاصلات متلم یعنی ایسے لو کو سمجھنا ہے بحاصیت استاد سب سے پہلے ہمیں تو پتا چلے کہ جو سبق ہم پڑھانے جا رہے ہیں اس کا ایسے لو ہے کیا کبھی ایک کبھی دو کبھی دو سے زیادہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے گزشتہ معلومات کا جائزہ لینا ہے بزریا تخلیقی طریقہ تدریس اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ معلومات کو جانچنا ہے لیکن کسی تخلیقی طریقہ کار سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نئے عنوان کا تعرف پیش کریں گے کہ آج ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں اس کے بعد ہم اہم الفاظ کو مطارف کروائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھے میں مشکل الفاظ کے نام سے چاند سورج پھل میوے رسک اور چین اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم بلند خانی یا پڑھائی کروائیں گے اور ساتھ میں تشریح جماعت اول ہے تو تشریح تو نہیں ہوگی آسان الفاظ میں جملوں کا مطلب بتایا جائے گا اس کے بعد ہم کریں گے جناب جانچ کہ جو ہم نے پڑھایا کیا وہ بچوں کی سمجھ میں بھی آیا یا نہیں آیا پھر ہم کریں گے ایک ادت سرگرمی سرگرمی کے بعد بتایا جائے گا گھر کے کام کے متعلق اور پھر ہم کریں گے سبق کا اختتام اب ایک لمحہ فکریہ سبق ہم پڑھا رہے ہیں لیکن اسی سبق کے اختتام پر قوائد سے متعلق بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوگا تو اب ہم کرتے کیا ہیں کہ جو گرامر کا کام ہوتا ہے وہ ہم اسباق کو ختم کروانے کے بعد کرواتے ہیں جبکہ یہ غلط طریقہ تدریس ہے بہتر طریقہ تدریس یہ ہے کہ جب ہم سبق کی بلندخانی کروارہیں ہوں یا سبق کی بلندخانی مکمل کر چکے ہوں تو کتاب کے آخر میں قوائد و انشاء سے متعلق جو بھی مشک موجود ہے اسے ہم یہاں پر متعرف کروا دیں مثلا اگر میں بات کروں اس حمد کی تو حمد میں کتاب کے اندر توڑ جوڑ دیے گئے ہیں حروف تحجی کی ترتیب دی گئی ہے اور سوالات کے جواب دیے گئے ہیں اس میں ابھی بنیادی طور پر کوئی گرامر کا کام موجود نہیں ہے لیکن آگے اسباق میں ہوگا تو اسے ہم نے کہاں کروانا ہے اسے ہم نے یہاں پر یعنی جب بلندخانی پڑھائی تشریح ہو رہی ہوگی تو اسے ہم یہاں پر کروائیں گے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے حمد کو پڑھانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایسے لوگ کو سمجھنا آج حمد کا آغاز ہے اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا ایسے لوگ کیا ہونا چاہیے بچوں کو ہمد کا مطلب آج جائے بچوں کو اللہ کی نعمتوں کے متعلق پتا چل جائے بچوں کو حرف کے جوڑ یا توڑ جوڑ کرنے آج جائے اور طلبہ کو سبق کی یعنی اس ہمد کی بلندخانی کرنا آج جائے تو اب سب سے پہلے گزشتہ معلومات کا جائزہ بزریہ تخلیقی طریقہ کار السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں شباش اچھا جی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی ایک شخص آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ بدلے میں کیا کرتے ہیں ہم ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جب کوئی ایک شخص ہماری مدد کرتا ہے تو ہم بدلے میں کیا کرتے ہیں ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں شباش اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی ہماری مدد کرے یا ہمیں کچھ دے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اچھا اب مجھے ذرا جلدی سے بتائیں کہ جو ساری چیزیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جو والدین ہمارا خیال رکھتے ہیں اور یہ جو سورج صبح میں لکل کر ہمیں روشنی دیتا ہے یہ سب ساری چیزیں بنائی کس نے کبھی سوچا ہے آپ نے آپ کو پتہ ہے جی ہاں یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اللہ سبحانو تعالی نے چلے اب ہم جلدی سے ایک بڑی مزیدار قسم کی سرگرمی کرتے ہیں تختہ تحریر پر دیکھیں بیٹا میں نے کیا لکھا میں لکھ رہی ہوں اللہ کی نعمتیں نعمتیں یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں جو توفے اللہ نے دے رکھیں ذرا آپ ایک ایک کر کے یہاں پر آئیں اور آپ بتائیے کہ آپ کو اللہ تعالی نے کیا کیا نعمت دے رکھی ہے مثلا پانی ایک نعمت ہے ہے نا ماں باپ یہ بھی تو ایک نعمت ہے آج ہیں ذرا جلدی سے شاباش آپ بچوں کو بلوائیے طلبہ کو بلائیے کچھ سے کہیے وہ تختہ تحریر پر اللہ تعالی کی مختلف نعمتوں کے نام لکھیں اگر بچہ لکھ نہیں پارا کیونکہ ابھی ظاہر ہے کیجی سے من میں آیا ہے کچھ الفاظ اس کو لکھنے نہیں آ رہے ہوں گے لیکن وہ بول سکتا ہوگا آپ بحثیت ہے معلمہ یا استاد اس کی مدد کیجئے رہنمائی کیجئے کہ وہ الفاظ کو یہاں پر لکھ لے اس کے بعد اب بچوں کو کہیے کہ دیکھئے اللہ تعالی کی جو ادا کردہ نعمتیں ہیں انہیں ہم گن نہیں سکتے جب ایک شخص ہمیں کچھ دیتا ہے ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ جو ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے اتنا کچھ کہ ہم اس کی گندی نہیں کر سکتے کیا اس کا شکر واجب نہیں کیا اس کی تعریف کرنا ضروری نہیں یہاں پیارا بچوں کو بتائیے کہ ہمارا آج کا سبق ہے حمد اور حمد کا مطلب ہوتا ہے ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہو یہاں آپ بچوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے اردگرد کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کس طرح دوسروں کی تعریف کرتے ہیں ہمیں تعریف کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور پھر آپ حمد کا تعرف کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ نے مثال کے طور پر پہلے دن میں ایک پہرہ پڑھانا ہے چند اشار مثلا یہ اشار ہم نے پہلے دن پڑھانے یہ اشار ہم نے دوسرے دن پڑھانے کیونکہ جماعت اول ہے اس میں اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جو یہاں پہ اہم الفاظ دیے گئے ہیں انہیں ہم یہاں ترتیب سے مطارف کروا دیں گے جیسے چاند جیسے سورج بنائے پھل میوے رزک کرم اب ہم بچوں سے کہیں گے کہ وہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ان لفظوں کو ذرا پڑھیں چاند چاند بیٹا اس کے کیا توڑیں کیا لفظ آپ کو سمجھ میں آرہے ہیں یہ دیکھیں کیا ہیں چ اور یہ الف اور یہ نون اور یہ ڈال چاند گویا آپ نے ان تمام لفظوں کے ان اہم نئے الفاظ کے توڑ ضرور تختہ تحریر پر مطارف کروانے ہیں اور ان کی شناخت کے عمل کو ممکن بنانا ہے یہی پر آپ جو نئے لفظ ہیں آپ ان کے معنی بھی بچوں سے پوچھ سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں مثلا رزک یہاں پہ ایک نیا لفظ ہے تو بٹا رزک کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ رزک کیا ہوتا ہے رزک کیا چیز ہے یہاں پہ الفاظ کے معنی بتا دیجئے اس کے بعد طلبہ کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر کتاب کو اس سبق کو پڑھیں بہترین طریقہ تدریس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نمونے کے طور پر بچوں کو پڑھ کر سکھائیں سنائیں تاکہ طلبہ پہ تلفز کی ادائیگی کا جو ایک عمل ہے انصر ہے وہ واضح ہو جائے چاند اور سورج کس نے بنائے پھل اور میوے کس نے اگائے یارب تو نے یارب تو نے رزک ہمیں یہ کس نے دیا کرم ہم پہ کرم یہ کس نے کیا یارب تو نے یارب تو نے اب آپ مختلف طلبہ کو موقع دیں کہ وہ اس کو پڑھیں اور پھر ایک دفعہ آپ پڑھئے اور طلبہ کو اپنے پیچھے پڑھائیے اس کے بعد آپ نے کرنی ہے جانچ اور چونکہ آج کا جو ہمارا ایس ایلو تھا وہ کیا تھا کہ بچوں کو حمد کا مطلب واضح ہو جائے طلبہ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر سکیں طلبہ الفاظ کو پڑھ سکیں اس حمد کے پیراؤں کو پڑھ سکیں پیراغراف کو پڑھ لیں سوری اشار کو پڑھ لیں ماذرد کے ساتھ ان اشار کو پڑھ لیں اب آپ نے ان ایس ایلوز کو جانچنا ہے مثلا اب آپ بچوں سے پوچھیں گے بٹا حمد کسے کہتے ہیں یا آپ کہیں گے کہ جب ہم کسی نظم میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے کیا آپ میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتا ہے نہیں اچھا اب آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے توجہ دینی ہے کمرہ جماعت میں ان طالب الموں پر جو آپ کو جلدی سے جواب نہیں دیتے انہیں کہہ دینا ہے کسی ایک کو یا دو کو کہ وہ آپ کو کوئی سی دو سطریں کوئی سی دو جو شیر ہیں وہ پڑھ کے سنا دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو سرگرمی کروانی ہے یاد رکھئے سرگرمی ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں طالب الموں کا ذہن اور جسم دونوں میں لکر کام کریں یہاں پہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کمرہ جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں نظم کی جو پہلی سطر ہے وہ پہلا گروہ پڑے اگلی سطر دوسرا پہلا دوسرا بچے اس سے بہت لطفندوس ہوں گے پھر آپ گھر کا کام دیجئے مثلا آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاں تک انہوں نے اس نظم کو پڑھا ہے اس کو وہ املا کے لئے تیار کریں یا وہ مشکل الفاظ لکھنے کی اہم الفاظ لکھنے کی مشکلیں یا پھر اس سے بھی اچھا ہوں گھر کا کام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کاپی پر اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کے نام لکھ کر لائیں اگلے دن آپ نے پھر یہ جو باقی کے شعر تھے آپ نے ان کو پڑھایا اس کو آپ نے مکمل کروایا اور آپ کو اس چیز کی یقین آپ کو یقین ہو گیا یقین دہانی ہو گئی کہ طلبہ کو ان لفظوں کو پڑھنا اس نظم کو پڑھنا حمد کے معنی کو سمجھنا آ گیا ہے تو اب آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے کس سے متعلق امشاق کے متعلق کوشش کیجئے کہ جماعت اول اور دوئے میں آپ امشاق کو پہلے تختہ تحریر پر مطارف کروائیں اور اس کے بعد طالب علموں سے اس کو تختہ تحریر پر حل کروانے کے بعد ان سے کتب پر حل کروائیں اختتام کبھی بھی کروانا نہ بھولیں یہ بالکل جس طرح خاتین جو ہیں اور دم لگائے بغیر آپ بریانی کبھی بھی میمانوں کے آگے پیش نہیں کرتے کیونکہ بریانی خوش شخل نہیں بنتی یہی حال سبق کا ہے اگر ہم سبق کو پڑھا دیں اور اس کا اختتام نہ کریں تو کمی باقی رہ جائے گی اور اختتام کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھڑا کر دیں مختلف بچوں کو اور ان سے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے آج کے سبق میں کیا سیکھا جزاک اللہ خیر موسیقی